ناظرین پاکستان کے معروف صافی عمران ریاض خان کے چاہنے والوں کے لیے آج کافی زیادہ بری خبر ہے عمران ریاض خان کی یوٹیوب چینل کو یوٹیوب کی جانب سے کمیونٹی گینڈ لائن کا نام دے کر ٹرمنیٹ کر دیا گیا عمران ریاض خان کے تمام تر جتنے بھی ویڈیوز تھے وہ اس وقت یوٹیوب سے غائب ہیں ڈلیٹ کر دیے گئے یہ کیوں عمران خان کا جو چینل ہے وہ یوٹیوب کی جانب سے ٹرمنیٹ کر دیا آپ کیا آج کے ویلاگ میں ہم بات کرتے ہیں ناظرین کل رات آپ نے دیکھا عمران ریاض خان نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ میرے چینل کو ہیکرز کی جانب سے ہیک کیا گیا لیکن انشاءاللہ ہم دو گھنٹے میں ریکاور کر لیں گے اس کے بعد عمران خان نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ الحمدللہ ہم اپنے چینل کو ریکاور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ناظرین عمران خان کے جو ٹیم ممبرز تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے چینل کو مکمل طول پر ریکاور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا جو ہیکرز تھا انہوں نے سب سے پہلے عمران ریاض خان کا جو یوٹیوب چینل تھا اس کا نام بدلا ایتھیریم ٹو پر ٹو رکھ کر اس کے بعد اب لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کے جو چینل ہے اس پر لائیو سٹریم کر کے کچھ ایسا موادشاہ کیا گا جو کمیونٹی گائیڈ لینز کے برقص تھا جو یوٹیوب کے رسٹرکشن ایریاز ہیں جن میں کمیونٹی گائیڈ لینز کا خیال کرنا پڑتا ہے ایسا مواد شیئر کی گیا شاید شددہ مواد ہو چاہے ایسا میوزک ہو اس طرح کے کافی زیادہ رسٹرکشن ہوتے ہیں یوٹیوب کے جانب سے ان کے برقص ہیکرز کی جانب سے کیا گیا اس کے بعد آج صبح یوٹیوب نے عمران ریاض کے چینل کو بالکل ٹرمینیٹ کر دیا گیا تمام جو ویڈیوز تھے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا اب عمران خان کے جو ٹیم ممبر ہیں وہ کوشت کر رہے ہیں دوبارہ ریکاور کرنے میں اب ناظرین ممکنہ طور پر یہ بات ممکن ہے کہ شاید یہ اپیل میں چلے جائیں دوبارہ اس کو ریکاور کریں یوٹیوب کو ایک ایمیل لکھیں کہ جس وقت ان گھنٹوں کے دوران یہ چینل ہمارے پاس نہیں تھا جتنا بھی مواد شائع ہوا یہ عمران ریاض خان کا اس مواد سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اصل اس کا چینل کا اونر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت یہ چینل ہیکر کی طرح پاس تھا انہیں ایسا مواد شائع کیا ناظرین یہ اس طرح کے مواد جب شائع ہوتے ہیں جو ہیکرز ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ شاید یہ چینل زیادہ دیر تک ہمارے پاس نہ رہے دوبارہ عمران ریاض اپنے چینل کو ریکاور کرنے میں کامیاب ہو جائے تو انہوں نے ایک دو گھنٹوں کے دوران ایسا مواد شائع کیا جو یوٹیوب چینل کا جو یوٹیوب کا کریٹیریا ہے جو کریٹاگریز ہیں ان کے برعکس ایسا مواد شائع کیا گا جس کی وجہ سے یوٹیوب نے عمران ریاض کے چینل کو بلکل ختم کر دیا ڈیلیٹ کر دیا اس وقت عمران خان کے بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں لاکھوں میں چانے والے ہیں صبح جب عمران خان ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یا شام کو جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ایک گھنٹے میں کئی کئی لاکھ ان کے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اس وقت پیتیس لاکھ عمران خان کے سبکرائی بھر ہیں اور دو سال پہلے عمران خان نے اس چینل کا آغاز گیا اس کے بعد عمران خان کے ساتھ لوگ جڑتے گئے زیادہ زیادہ اب بھی اگر ہم بات کریں یوٹیوب کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے عمران ریاض خان کے سب سے زیادہ چانے والے ہیں اور اب آپ صورتحال دیکھیں جب یہ سہلاب ملک کی صورتحال میں عمران خان سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں پہنچے ہیں امدادی کاروائیوں کے حوالے سے رلیف کے حوالے سے عمران خان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں ان تمام تر کاروائیوں میں اور اس سے زیادہ جو رجیم چینج اپریشن ہوا عمران خان جو عمران ریاض ہیں وہ عمران خان کے موقف کے ساتھ جٹے رہے ہیں عمران ریاض خان کا کہنا تھا یہ امریکہ نہیں ہے یہ رجیم چینج اپریشن میں حصہ لیا پہلی بار اس کا ایک ڈائلاغ مشہور دیا پہلی بار ٹکر کے لوگ ملے ہیں جو لوگ عمران ریاض خان جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے آج کافی زیادہ بھوری خبر ہے کیونکہ ایک آواز کو آج خاموش کیا گیا شاید ممکنہ طور پر اگر یہ یوٹیوب چینل ریکاور نہیں ہوتا تو عمران ریاض خان ایک اور یوٹیوب چینل بنائیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا ایک کرز کی جانب سے ایک آواز کو خاموش کیا جائے تو راستے اور زیادہ ہیں دو دن میں عمران ریاض خان چینل بنائے مجھے لگتا ہے چار پانچ چھ گھنٹوں میں عمران ریاض خان جو کریٹیریہ ہے منٹائزیشن کے حوالے سے وہ بھی مکمل کریں گے لیکن اس تمام تر صورتحال میں ناظرین ایک بات خوف نہ آکے اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں ہم سکول میں ہوتے تھے تو کبھی کبھار جادو گر آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابھی دیکھیں میں اس رومال سے آپ کو کبوتر نکال کے دیتا ہوں سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے ہم سب زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے جمع زفیر لوگوں کا وہاں پر اکٹھا ہوتا تھا اور سب یہ جادو گر کی طرف دیکھتے تھے ایک کب رومال سے سرخ رومال سے وہ کبوتر بنائیں گے کبوتر بنے یا نہ بنے اس وقت ہمارے جیب سے بٹوا نکلتا تھا ہم اس کو پیسے ضرور دیتے تھے اس تمام تر تناظر میں تمام لوگ ہیں وہ اس وقت ہیکرز کی جانب متوجہ ہیں لیکن اسی دوران اسحاق دار واپس آئے ہیں وزارت خزانہ کا حلف لیا انہوں نے مریعہ نواز بری ہو گئے ہیں کیپٹن سفدر بری ہو گئے ہیں اب قوم زیادہ زیادہ اس وقت ہیکرز کی جانب دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر جو کیس بریت کا معاملہ ہو یہ حالف برداری تقریب ہوں حالف ٹانے کا معاملہ ہو یہ تمام تر بیک ڈور پہ کام چل رہے ہیں لیکن ہیکرز کی جانب سے جو وزیراعظم ہاؤس کا ڈیٹا ہیک کیا گیا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات ساڑھے نو بجے قریب مزید آٹھ جی بی کا فائل وہ اپلوڈ کر دیں گے اس وقت ملک ہیکرز کے نرگے میں ہیں چاہے امران ریاض خان کا چینل ہو چاہے وزیراعظم ہاؤس کا ڈیٹا ہو اس وقت تمام تر لوگ جو نظریں ہیں وہ ہیکرز کی جانب ہیں ناظرین جون جون ہمارے پاس اپ ڈیٹس آئیں گے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہوں گے آپ تک ضرور شیئر کریں گے فیل وقت اجازت دیجئے